آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے آپ کے بچے پشتائیں گے آپ کے آنے والی نسلیں پشتائیں گے کہ آپ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا جب آپ کو نائنصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے عمران خان کو میں آپ کو یہ پھر سے کہتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے میں اپنا ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکا ایکس پرائی منسٹر مجھے پتہ کس نے یہ ساری سازش کی تھی مجھے وہ تینوں کا پتہ ہے انہوں نے مل کے کی تھی لیکن میں نہیں کر سکا تو سوچ لیں کہ آپ میں سے آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں انسان اور بیڑ بکریوں میں فرق ہے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں بیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے ہیں تو وہ ادھر ہی چلیں گے انسانوں کے حقوق ہے انسان جب تک اپنے حقوق اور ازادی جب تک اس کے لئے رائے حق کے لئے نہیں کھڑا ہوتا انسانی معاشرہ جانوری مانشاہ بن جاتا ہے جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے ہماری کوششیں ہو رہی ہیں دیکھیں وہ سینٹرز نکلے ہوئے ہیں وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے آزم سواتی سے ہوا لیکن وہ بباس ہے اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف اگر ان کو کمیشن پر اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا اور میرے اوپر جو یہ جو ایف آئی آئر ہوئی جو ایف آئی آئر پولیس نے دیا ہے وہ ایف آئی آئر کیا وہ مزاک ہے وہ ایک آدمی کے اوپر انہیں ایف آئی آئر کاٹ دی ہے تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں ہیں دو مارنے والے تھے تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ جو یہ چاہتے ہیں سکرپٹ کیا تھی کہ دین انتہا پسند میں اکیلا تھا اچھا وہ بھی اتنا بے وکوف ہے جنہوں نے اس کو پڑھایا اس توتے کو وہ بھی اتنے بے وکوف تھے وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ جی میں اکیلا تھا کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا اور یہ جو میں اور میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں اگلے ہفتے چھبیس کو چھبیس نویمبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا ہوں میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آپ اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی ایسے نہیں ہوتا اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے ہم نہیں ہوں گے وہ ویسے ہی رہیں گے تو یہ وقت ہے میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی آپ نے پنڈی آنا ہے چھبیس تاریخ کو ہفتے کو ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لاعامل دوں گا یہ تحریک رکنے نہیں لگی میں آپ کو اگلا لاعامل دوں گا اور میں اپنی سارے جو طاقتوار حلقے ہیں میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس سے مرضی آج پوچھ لیں آپ کے پاس طاقت ہے آپ کی ذمہ داری ہے جس سے پوچھ لیں بزنسمنٹ سے پوچھ لیں پروفیشنل سے پوچھ لیں ایکانومس سے پوچھ لیں کسی سے بھی پوچھ لیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے سات بینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے جو باہر کی دنیا آپ سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے سات بینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے سو لہٰذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز صاف اور شفاف الیکشن اور ہم اپنی ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی ازادی کی اس کے بعد بھی جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جو جس میں ہر انسان کے حقوقوں جدر تھانا کچیری پٹواری کی سیاست نہ ہو کیونکہ وہ حقوق ان کو ازاد کر دیں لوگوں کو کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانا کچیری ہوتی کیوں کچیریوں میں ظلوان ہی ہوتا کیوں پٹواری کو رشوانی دیری پڑتی وہاں کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے وہ ازاد لوگ ہیں وہ انصاف ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جد و جد کرے اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پڑی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات جن کے پاس طاقت ہے جو اس ملک کو جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں پوزیٹیو بھی لے جا سکتے ہیں نیگٹیو بھی لے جا سکتے ہیں تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں میرا یہ سوال ہے اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک کہ یہ لوگ جو دو خاندان تھے جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں تو دو دو دفعہ یہ کرپشن میں نوے کی دہائی میں نکل چکے تھے اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے پیپلز نواز شریف کرپٹ ہے وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا اور لوگوں نے مٹھائی ہیں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا اس کے بعد ہی نہیں کوئی جنرل مشرف نے اینارو دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے دس سال جو ملک سے کیا ہے چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھا دیا لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی دوزار اٹھارہ میں اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم سوہ تین سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتے ہی دینا جانتے تو تھے ان کا ماضی کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا اک degradے